موٹیویشن کانسٹنٹ ہونے کا مطلب اب نورمیلٹی ہے اگر آپ کی موٹیویشن کانسٹنٹ ہو گئی ہے ایک آپ ریبورٹ ہو گئے ہیں اگر فرز کریں آپ کی موٹیویشن ایسی ہوئے کہ وہ نیند ہی نہیں آتی اب مر جائیں گے کیونکہ سونا ضروری ہے آپ کی موٹیویشن ایسی ہے کہ آپ چلتی چلے جا رہے ہیں آپ رہ جائیں گے آخر کار گر جائیں گے یہ نورمل ہے کہ تھک جاتے ہیں اس لئے موٹیویشن ایک سی رہ نہیں سکتی اور یہ تارگٹ ہونا بھی نہیں چاہیے تارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بی موٹیویٹڈ ہیں یا موٹیویشن کام ہے تو اس کو دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے کا گر جائیں تو اٹھ کے کھڑے ہونے کی جرد ہونی چاہیے لیکن یہ خواہش کرنا کہ ایک سی موٹیویشن کے ساتھ میں چلتا رہوں گا نہیں چل سکتے پڑھائی میں نہیں ہوتا ہے ایسے ایمان میں نہیں ہوتا میں نے ایک دن بتایا تھا لائف میں بھی ایسے نہیں ہوتا یہ لائف چلتی رہتی یہ ایک سی رہ نہیں سکتی ہم سب کی زندگی کے کوئی نہ کوئی کرائسز ہیں کوئی نہ کوئی مشکل ایریاز ہیں کوئی نہ کوئی چیلنج ہیں ان کو ہم نے فیس کرنا ہے رہ نہیں سکتے دیکھیں انسان کتنا دھوکھا دیتا اپنے آپ کو ہیروز کی لائف پڑھتا ہے اور ہیروز کی میکنگ میں سب سے بڑا رول پتا ہے کس کا ہوتا ہے ہیرو کو ہیرو بنانے میں سب سے بڑا رول کسی اس کا ہوتا ہے ہیرو کو ہیرو بنانے میں جو لوازمات ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں وہ امپورٹنٹ کون کون سے برے حالات تاف کنڈیشنز ایشوز کرائسز ویلن ریزیسٹنس پین غم پریجڈی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں نا یہ ذہن میں رکھیے گا دنیا کا ہر ہیرو ان چیزوں سے بنا ہے اور ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے جی بلکہ ہم مزاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دنیا کا کوئی ہیرو پڑھ لیں اس نے ان چیزوں کو فیس کیا فیس کیا تو بڑا بنا بلکہ پریجڈی اور بڑا کر دیتی ہے دنیا کی جتنی کریشن ہوئی ہے جتنی کریشن ہوئی ہے بڑے بڑے کاموں میں یہ جتنی کمال کی پینٹنگز بنی ہیں کمال کا لٹریچر پروڈیوز ہوا ہے کمال کمال کے لوگ آئے ہیں نیپولین ہیلز اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ میں اس کو بہت رکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ پڑھنی چاہیے میری پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب ہے تھنک اینڈ گرو ریچ اس میں ایک چیپٹر میں وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے سارے کمال کے لوگ کسی ٹریجڈی سے نکلیں عشق کی نکامی بھی ہو سکتی ہے کوئی دکھ بھی ہو سکتا ہے کوئی غم بھی ہو سکتا ہے کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے پورا پیرا گراف اتنا لکھا ہو اس نے اس نے کہا جی میں نے اس نے بلکہ یہ لکھا ہے میں نے دو ہزار سال کی ریکارڈڈ ہسٹری پڑھی ہے آٹو بیوگرافیس پڑھی ہیں بائو گرافیس پڑھی ہیں مجھے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کان سے گزرتے ہوئے نظر آئے ہیں غم کی وادی میں سے گزرتے ہیں چیلنجز کی وادی میں سے دکھ کی وادی میں سے پرابلمز کی وادی میں سے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نا کسی کو یا پڑھتے ہیں کسی کو تو ہمیں لگتا ہے وہ پیدا ہی نیوٹن ہوا تھا دا ہی نہیں آکے کہ ابا جی نیوٹن ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں سار جی keep your mind that یہ سب چیزیں بندے کو بناتی ہیں اور ہم جب کسی کو بنا ہوا دیکھتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید بنا بنایا ہے کوئی بنا بنایا نہیں آیا ہر ایک کی ایک struggle ہے ہر ایک کی ایک effort ہے ہر ایک کی محنت ہے اس کے بغیر کوئی نہیں بنا تو بڑا بندہ جو ہے وہ ان چیزوں میں سے کچھ بڑا نکال لیتا ہے کیونکہ first teacher جو ہے life کا ایک بڑا استاج جسے میں بہت ہی متاثر ہو واصف علی واصف صاحب ہے بہت متاثر ہو آپ کی student life میں تھا واصف فرماتے ہیں غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا اور بڑے انسان کو بنا جاتا غم میں اتنی پاور ہوتی چھوٹے بندے کو تو کھائی جاتا اڑا دیتا بڑے بندے کو بنا جاتا بڑا بندہ جو ہے اس کے لیے اگلے درجے کی فلائٹ آ جاتی ہے creation شروع ہو جاتی ہے دنیا کے بڑے بڑے poet جو ہے کسی problem کے وقت سے challenge آیا painters creations scientists آپ ان کی tragedy کا پڑھیں آپ حران ہو جائیں گے آپ حران ہو جائیں گے اس struggle پہ آپ کبھی کسی بڑے scientist challenge تھی آپ کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں حضور کی ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ گرامی بدر ہنین طائف شیبِ ابی طالب جنگیں مخالفت کیا کیا challenge آپ نے فیس کی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جس ذاتِ گرامی پہ امان رکھتے ہیں کہ آخری رسول ہیں وہ ذاتِ گرامی نے اتنے challenge فیس کی اور ہمیں ایک challenge آتا ہے ہم گبرہ آجاتے ہیں کہا ہے کیا معنی ہو ہماری ہماری بڑی society المنافقت ہے پورے دن میں اللہ اکبر کا جو word ہے نا آپ کو پتہ ہے کتنی بار سنتے ہیں یا کہتے ہیں اور نایوریج بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پانچ نمازیں مکمل پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کو سننا اور اللہ اکبر کو بولنا سو کے راؤنڈ بنتا ہے ستر اور سو کے درمیان میں کئی بنتا ہے اور زبان سے کہتے ہیں اللہ بہت بڑا لیکن کیا ہمارے عمال میں دیکھتا ہے اللہ بڑا کتنا بڑا تضاد ہے کیا سمجھائی جی جس ذاتِ گرامی پہ ہمیں مان لاتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کی قدموں کی خاک کی خاک پہ بھی ہم نے سار ہیں وہ اتنے challenge فیس کرتے رہے ہیں اور ہم ہمارا جو challenge ہے ہم تو تیار ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا challenge دنیا کا سب سے بڑا challenge ہے اور وہ challenge کچھ بھی نہیں ہے ہمارا challenge کچھ بھی نہیں ہے ذرا سوچیں تو یہ making جو ہے وہ ان چیزوں کے بغیر کوئی نہیں ہوئی تاریخ میں these are the کہہ لیجئے کہ sport ہے اگلے level پہ لے کے next level پہ لے کے جانے کے ایک فلسپہ یہ ہے کہ قدرت ان کے لیے وہ حالات پیدا کر دیتی جس میں سے making ہونی ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری زندگی یہ تو نہیں اللہ سے کہہ سکتے ہیں مشکلیں بڑھا یہ تو جائز ہی نہیں ہے دین نے منع کیا اس کو جو ہیں ان کو مردانہ وار لینا یہی ہمارا گین ہے ان سے بچ تو نہیں سکتے نا رو لیں دھولیں کچھ کر لیں اب وہ ہیں ان میں سے گزریں تاکہ آپ کی capacity building ہو یہ میرا امان ہے کہ جو challenge ہے وہ capacity building کرتا آپ